جائیں دوستو ارنب گوز سوامی کو دوہزار اٹھارہ کے ایک سوسائیڈ معاملے میں جس میں گرفتار کیا گیا تھا اس میں کل دیر شام کو سپریم کورٹ نے ان کو زمانت دے دی اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کو فٹکار لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کو ادھکاروں کا رکھشک ہونا چاہیے نہ کی بھکشن اس طرح سے کئی طرح کی ٹپڑیاں سپریم کورٹ نے کری جو کہ ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں بٹ جو ایک سب سے بڑی بات میں سبھی چیزوں کے بارے بیچ میں نکل کے آ رہی ہے کہ کئی لوگوں کو اس بات سے پریشانی نہیں ہے کہ ارنب گوز سوامی کو زمانت میں بلکہ کئی لوگوں کو اس بات سے پریشانی ہے کہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس پورے معاملے میں کام کیا ہے وہ زیادہ حیران کرنے والا ہے ایزامپل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں منگلوار کو یہ یاچکہ لگی تھی اور بدوار کو اس کے اوپر سنوائی ہو گئی اسی چیز کو لے کر کئی لوگوں کی بھویں کھڑی ہو گئی کہ بھائی آخر ایسا کیوں ہوا ہے تو ایسے ہی ایک شخص ہے جن کا کی نام ہے دشین دوے سپریم کورٹ بارڈ اسوسییشن کی ادھیکش بھی ہیں انہوں نے پتر لکھا ہے سیکریٹری جنرل کو سیلیکٹیو لسٹنگ کو لے کر مطلب کہ آپ جس آدھار پر کیسز کو میریٹ پر سیلیک کر رہے ہو اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائیں تراصل ابھی سپریم کورٹ کی چھٹیاں چل رہی ہیں فیسٹیول ماہول کو دیکھتے ہوئے اور ایسے میں ایسے کئی سارے کیسز ہیں میں جھوٹ نہیں کہوں گا یہ بات آپ کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی کہ اس سمائے کئی سارے کیسز ہیں جو کی لمبے تھے ہیں جس میں کی کئی لوگوں کو سنوائی کی آس لگی ہوئی ہے پر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی اور اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کی جو ہینڈ بک ہوتی ہے اس میں کون کون سے سے معاملے ہوتے ہیں جن کی چھٹیوں کے دوران سنوائی ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یا تو کسی کی مرتیو مطلب کسی کو مرتیو دنڈ دیا گیا ہو اس کے اوپر حیبیل کورپس کے اوپر پراپرٹی گلائے جانے کی اگر اشنکہ ہو تو اس کیس میں آپ سنوائی کروا سکتے ہیں جگہ آپ سے خالی کروا ہی جا رہی ہو تو اس کیس میں آپ سنوائی کروا سکتے ہیں مانو Ratikar یا پھر جو سارف جانệnک ادھکار ہوتے ہیں ان کا حنا نقا رہا ہو تو اس کو لے کر آپ سنوائی کر سکتے ہو زمانت عرضی آپ کے برخواست کی گئی ہو اس کو لے کر آپ کر سکتے ہو اور پھر آپ کو انترم بیل چاہیے تو اس کو لے کر آپ سنوائی کر سکتے ہو اور اس کو لے کر بیکنچ بھی گٹھتoras간 مخیر ادھی جو ہوتے ہیں وہ اس کو لے کر french بھی گٹھت کر سکتے ہیں اور اسیم کیس میں جو کہ ارنک گوشوامی نے گرا کیس سامنے آیا ہے اس میں بومبے ہائی کورٹ نے ان کی بیل کو ریجیک کر دیا تھا اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کورٹ سے گلتی ہوئی تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نکل کے اس سمائے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور لوگ لگاتار اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں مجھے ایسا کہ میں نے کہا کہ رفتاری کے سمائے پہ بھی دیش دو دھڑوں بٹا ہوا تھا ویسے ہی بیل کے سمائے پہ بھی دیش دو دھڑوں بٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر سر سے چل رہی ہے کہ یہ بیل دیے جانے کا طریقہ صحیح ہے یگر دراصل دوے صاحب نے جو چٹھی لکھی ہے اس چٹھی کے اوپر کئی لوگوں نے سوال کھڑے کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چٹھی میں آگر انہوں نے لکھا کیا ہے دوے نے چٹھی میں کہا ہے کہ میں پتر سپریم کورٹ بار آسوسیشن کے ادھاکشی حیثیت سے کل جسٹس دیوے چندرچور اور جسٹس اندراب انرجی کی بینچ میں سنوائی کے لیے لسٹ کی گئی یاچکہ کے خلاف کڑا پرتیرود ظاہر کرنے کے لیے پتر لکھ رہا ہوں میرا گو سوامی سے کچھ وقتیقت لینا دینا نہیں ہے اور میں سپریم کورٹ سے گوھار لگاتا ہوں کہ اس کے ادھکار میں کسی طرح کا ہستشیپ کرنے کے مقصد سے میں نے یہ چٹھی نہیں لکھی ہے سبھی ناغریکوں کی طرح انہیں بھی سروچ نیائے کی مانگ کرنے کا پورا ادھکار ہے اس کے آگے وہ بولتے ہیں کہ گمبھیر مددہ یہ ہے کہ آپ کے نیترتوی میں ریجسٹری کووڈ مہاماری کے دوران پچھلے آٹھ مہینوں سے کیس کی لسٹنگ میں نشپکشتہ نہیں برتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی دیر میں سمجھاؤں گا ایک طرف ہزاروں ناغریک جیل میں بند ہیں اور سپریم کورٹ میں دائر ان کی یاچکہ سنوائی کے لیے ہفتوں مہینوں تک لسٹ نہیں کی جاتی ایسے میں یہ بہت دکھت ہے کہ گوشت سوامی جب بھی سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں تو ہر بار ان کی یاچکہ پر طولند سنوائی کیوں اور کیسے ہو جاتی ہے اس کے آگے سیکریٹی جنرل سن نے سوال کیا کیا اس سمجھ میں ایک نیادیش اور روشٹر کے ماسٹر نے کچھ وشش آدیش یا نردیش دے رکھے ہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اپرتیاشت طور پر کسی کیس کی سنوائی کے لیے تطکال لسٹنگ چیف جیسٹس کے وشش آدیش کے بینا نہیں ہو سکتی اور نہ ہوتی ہے اس کے آگے انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کیا پرشاسنک پرمک کے روپ میں آپ یا ریجسٹرار گوشت سوامی کو وشش مہتفتو نہیں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے پورو کیبینٹ منتری پیچ دمبرم کا بھی ایک ماملہ دکھاتے ہوئے لوگوں ان کو یاد دلائیا کی ایسا کیوں رہا ہو رہا ہے کہ کیس میں کیس ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اور کچھ بھی کچھ خاص بینچو میں سبھی ناغریکوں کو اور سبھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے لیے اچھت اور نشپک شسٹم کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شسٹم کی خامیوں کی وجہ سے گوشت سوامی جیسے لوگوں کو وشش سویدہ ملتی ہے جبکہ سامانے بھارتیوں کو جیل جانے سمیت تمام طرح کی کٹھنائیاں جھیل نہیں پڑتی ہیں کئی بار تو انہیں اوید اور انہادکرت طور پر بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پی چیزمبرم کو لے کر کہایا کہ پی چیزمبرم جیسے پرسٹر ورشت وکیل کی آچکہ کیوی تعتقال لسٹنگ نہیں ہو سکی تھی اور انہوں نے مہینوں جیل میں گزارنا پڑا تھا جب تک کی سپریم کورٹ نے انہوں نے زمانت کے لائک گھوشت نہیں کیا تھا تو انہوں نے اس طریقے سے کئی ساری باتوں کے اوپر سے سوال اٹھائے ہیں اور یہ معاملے نے تب زیادہ طول پکڑ لیا جب ارنب گوشت سوامی کی وائف نے دشن دوے کی اس پوری چٹھی پر ہی سوال اٹھا دی اور انہوں نے کہا کہ دشن دوے ایکچلی سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے کری تین کیسز ایسے بتایا جس کیسز میں سپریم کورٹ نے تعتقال سنوائی کری تھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارنب گوشت سوامی کا ہی کیس کیوں چھوٹا جب وہ ویکتیگت تور پہ گوشت سوامی جی کو جانتے نہیں ہیں اور نہ ہم یا گوشت سوامی جی دشن دوے جی کو ویکتیگت تور پہ نہیں جانتے ہیں تو پھر آخر میں ایسے معاملے میں ان کو اس طریقے سے سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ نہیں کہیں تو آخر کیا کہیں انہوں نے دو ایک کیسز بھی اس چیز میں گنوایا ہے وہ بولتی ہیں کہ when i read شرید دوے's letter i am shocked and horrified at the extent to which certain vested interests are at work neither do i know شرید دوے nor i have ever met him however the selective targeting of my husband's petition by شرید دوے shall have to be opposed by me given his silence on other matters which were taken up by his honorable supreme court in its wisdom with urgency in the past اس طریقے سے ارنک بوشت سوامی کی وائف نے بھی اس بات کو لے کر سوال کھڑے کی اب لیکن مدہ یہ آجاتا ہے کہ آخر یہ سوال کھڑے کرنے کی ضرورت کیوں پڑے دوے جی نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جس طریقے سے کیس کو سلیک کر رہے ہو وہ طریقہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ویسے supreme court کی قریب 15 benches بیٹھتی ہیں لیکن اس مہاماری کے دوران قریب 7 سے 8 benches ہی بیٹھ رہی ہیں اور معاملوں کی سنوائی اتنے طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہیں جس طریقے سے سنوائی ہونی چاہیے ایسے میں جو وکیل چھوٹے ہیں یہ جن کی پہنچ کم ہیں ان کے معاملے پیچھے کھسکتے جا رہے ہیں اور جو بڑی پہنچ والے وکیل ہیں ان کے معاملوں کی سنوائی لگاتار اور تیزی سے ہوتی جا رہی ہے ایک نومبر 2020 کو سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ لمبت معاملوں کی جو سنکھے آئے وہ ہے 63,693 راجی سبہ میں کانون منتری نے ایک سوال کا جواب دیتے ہو جو کی رویشن کا پرساد جی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سال میں سپریم کورٹ کے معاملوں کو ختم کرنے کی جو سپیڈ ہے اس میں واقعی میں تیزی آئی ہے لیکن 2020 میں اس مہامالی کے کارن اس کام پہ تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی روک پڑی صرف ایک ایسا کام نہیں ہے جس پہ روک نہ پڑی انہوں نے بتایا کہ 2017 میں 13,850 معاملوں کی سنوائی پوری ہوئی 2018 میں 43,43,363 مطلب 43,363 معاملوں کی سنوائی پوری ہوئی 2019 میں 45,787 مطلب 42,787 معاملوں کی سنوائی جو ہے وہ پوری ہوئی ہے اب سینٹر فور لاو اینڈ پالیسی ریسرچ کے مطابق 2020 اپریل میں سپریم کورٹ نے 355 نردیش دیئے 355 اس کے بعد سے ہی کورونا کا لگڈان بہت اچھی طریقے سے لگا دیا گیا تھا وہیں اگر ہم اپریل 2018 کی بات کریں تو ایک مہینے میں ہی 10,586 نردیش دیئے گئے تھے اور 2019 میں 12,084 نردیش دیئے گئے یہ آقڑے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دشن دوے نے جو سوال اٹھایا ہے وہ کیوں ضروری ہیں اور کیوں اس سوال کو بھی سمجھنا چاہیے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ارنب گوستوامی کے معاملے میں جس طریقے سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور جو سوال ارنب گوستوامی کی وائف نے اٹھایا ہے کہ یہ سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ ہے وہ بھی کہیں سے کہیں سے غلط نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں کوئی پہلا معاملہ یا اکیلا معاملہ نہیں جس میں سپریم کورٹ نے اس طریقے سے سنگیان لیا ہو جیسا کہ میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی نوٹ بک کے حساب سے بھی بتایا ہے کہ کون کون سے معاملے ہیں جس میں کی سنوائی اس طریقے سے چھٹیوں کے دوران ہو سکتی ہے وشے شادی کار دے کر ایک سپیشل کیس بتا کر سنوائی ہو سکتی ہے ایسے میں یہ کہہ دینا کہ بھائی پونڈ روپ سے اس کیس کی جو سنوائی ہوئی ہے وہ غلط ہے یہ کہیں نہ کہیں تک میں صحیح نہیں سمجھتا اور اسی طریقے سے جس طریقے سے کونال کامرا نے کچھ ٹویٹس کیے تھے جسٹس اندرچوڑ کو لے کر جس میں کہ انہوں نے بار اٹینڈنٹ بتایا تھا ان کو شیمپین سرب کرتے ہوئے بتایا تھا اونرے بل جیسے شبت کو ہٹانے کو لے کر بتایا تھا تو ایسے میں دشن دوے جی سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا بھی سنگیان لیجے جو کہ اونرے بل سپریم کورٹ کی اس طریقے سے اوہلنا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پر روک نہیں لگے گی تو لوگ آگے بھی اسی طریقے سے کورٹ کا مزاک اڑاتے رہیں گے سربوچ نیایلائی کا مزاک اڑاتے رہیں گے اور یہ چیز اگر نہیں رکتی ہے تو یہ چیز یوں ہی بڑھتی جائے گی اور سمجھ سے آگ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی میں ان کی اس بات سے پوری طرح اگری کرتا ہوں کہ جو معاملے لمبت ہیں اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو شاید نردش نردوش ہوں گے یا ان کو انعادکرت روپ سے جیسا کہ انہوں نے کہا چیل میں بند کیا گیا ہوگا اور وہ سنوائی کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آخر کس طریقے سے کام کرے کہ ان معاملوں کی سنوائی جلد سے جلد ختم ہو سکے ایک ایسے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی یہاں پر ضرورت دکھائی دیتی ہے جس کے ہی کاراند سے لوگوں کی سنوائی جلدی ہو سکے اور ان کو نیا ہے جلدی مل سکے میرے اس ویڈیو فیلہ لتنا ہی امید کرتا ہوں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ سمجھ گئے ہوگے جائے ہند جائے بھارت